ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کرتا تو قرآن ایک بغیر کنارے کا سمندر ہے قرآن علوم کا سمندر ہے قرآن معارض کا سمندر ہے قرآن معالی کا سمندر ہے وہ اللہ کا کلام ہے ایک پہلے دن سے لے کر کے قیامت تک کے سارے مسائے قرآن کی اندر موجود ہیں لیکن کسی جاہیے کو اس میں گھٹا لگانے کی اجازت لگے ہو قرآن میں گھٹا لگانے کے لیے امام عظم جیسے گواز کے حورت ہے امام شافعی جیسے گفاظ کی ضرورت ہے امام حمبلی جیسے گفاظ کی ضرورت ہے امام مالک جیسے گفاظ کی ضرورت ہے جتنا ماہر گھٹا کھوڑ ہوگا اتنا قیم تو موجود نکالنا ہے امام عظم جیسے جب قرآن کے علوم میں گھٹا لگتا ہے تو پوری امت کو مسائے کے موجود پیش کرتا ہے سنی دعوت اس کی ضرورت ہے مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا سید عمید القادری صاحب قبلہ سنی دعوت اس لامی سرکار کی غلامی وہ سمندر ہے علوم کا وہ سمندر ہے مسائل کا لیکن اس میں گفاظ کی ضرورت ہے ہر ایرہ گہرہ نتو خیرہ اگر اس کے اندر گوتا لگانے کی کوشش کرے گا تو جیسے دنیا کا انپر دنیا کی تیراکی کا فن نہ جاننے والا اگر سمندر میں موتی کی لالچ میں گیا تو وہ باہر ہی نہیں آسکتا اسی طرح سے اگر قرآن کے اندر کوئی دماغ لڑائے اور عقل کا گھوڑا دوڑائے تو وہاں سمندر میں جانے سے جان جا سکتی ہے یہاں جانے سے ایمان جا سکتا ہے اس لئے ہر ایک کو تیرنے کی اجازت نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب پتہ چلایا ہم ایمہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان پر اعتماد کیوں کرتے ہیں ان پر اعتبار کیوں کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تقلید سب کرتے ہیں جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو دلیل پر نگاہ کیے بغیر اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اس کا نام تقلید ہے یوں تو اس کی بڑی استلاحات ہیں میں ان استلاحات میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا میں آپ میں سے ہوں آپ کی زبان بولتا ہوں کہ بغیر کسی دلیل پر نگاہ کیے ہوئے اس کو ماننا اس پر عمل کرنا اس کا نام تقلید ہے اب آپ مجھے بتائیں امام آزم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہم اس میں دلیل نہیں مانگتے ہمارے امام نے بیان کیا قرآن اور حدیث میں سراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس مسئلے کو مان لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں امام شافعی نے بیان کیا شوافع اس کو مان لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا حنبلی اس کو مان لیتے ہیں امام مالک نے بیان کیا امام مالک کے ماننے والے مالکی اس کو مان لیتے ہیں لیکن جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسْلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے اہلِ ذکر سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے اب آپ مجھے بتاؤ غیر مقلدین کا پان کی دکان لگانے والا یا ٹھیلہ ڈھکیلنے والا یا رکھشہ چلانے والا یا بس چلانے والا یا ٹیچر یا ڈاکٹر یا انجینئر جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے مولوی سے پوچھتا تو ہے اور اس کا مولوی جو فتوہ دیتا ہے وہ اسی فتوے پر عمل کرتا ہے دراصل ان کا ڈھونگ ہے یہ امت کو لڑانا چاہتے ہیں یہ امت کو مزگائد کرنا چاہتے ہیں یہ بھی مقلد ہیں اب یہ جن کی تقلید کرتے ہیں میں بتاؤں یہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں ابن عجم کی تقلید کرتے ہیں قاضی شوکانی کی تقلید کرتے ہیں صدیق حسن بھوپالی کی تقلید کرتے ہیں وحیدو زمہ کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ان کے فتوے پر یہ عمل کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں امام شافعی کے مقلد ہیں امام احمد ابن حنبہ کے مقلد ہیں امامِ مالک کے مقلد ہیں شوافِ امام شافعی کے مقلد ہیں ایک وقت میں ایک امام کی تقلید واجب ہے لیکن بات اتنی ہے غیر مقلدین بے مقلد ہیں اور ہم بے مقلد ہیں مگر یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جن کو خواب میں خودہ کا دینا ہوتا ہے اور کوئی ان کی تقلید کرتا ہے جو چوری کی بنیاد پر جیل میں سڑایا جاتا ہے میرے پیارے آقا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ